بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست اور بھائی خیر و خیر جسے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریڈ سیدھی گائے کے بارے میں اس کی سسٹری کے بارے میں اس کی خوبیوں کے بارے میں اس کی مکمل انفارمیشن آپ کو دیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن تمام دوستو کو ملے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیں تو دوستو کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی دیجئے گا تو بینہ ٹائم ضائع کہ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جس شروع جی ہاں تو دوستو یہ جو ریڈ سندھی گائے ہیں یہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے سندھ کی مشہور گرمی اور زیادہ دودھ دینے والی نسل ہے اس نسل کا اصل تعلق سندھ کے زلہ کراچی شہر ملیر سے ہے جسے صوبہ سندھ میں تین ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ سندھی ملیری اور لال سندھی بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نسل بلوچستان کے مویشیو لسبیلہ سے تیار ہوئی تھی یہ نسل ساہیوال سے ملتی جلتی نسل میں سے ایک ہے اور یہ نسل دودھ دینے میں ساہیوال نسل کا معازنہ رکھتی ہے لیکن یہ نسل سندھ میں نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ نسل سندھ میں بلکل نایاب ہو چکی ہے یہ جو گائے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ برازیل میں اس وقت موجود ہے اس وقت یہ نسل فلپائن سری لینکا اور برازیل اور اس کے علاوہ کئی ملکوں میں دوسری نسلوں کو بہتر بنالے میں استعمال کی جا رہی ہے اور یہ نسل برازیل میں بھی اس کو بہت زیادہ انپرومنٹ ملا ہے اور یہ نسل وہاں پر کافی زیادہ دودھ دے رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس گائے کا پچپن لٹر ریکارڈ ہو چکا ہے پچپن لٹر دودھ کا ریکارڈ ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پہچان کے بارے میں یہ نسل درمیانی سائز کے ہوتے ہیں اس نسل میں نر کا وزن چھ سو کلو گرام سے لے کر سات سو کلو گرام تک ہوتا ہے جیسا کہ مادہ کا چار سو سے لے کر ساڑھے پانچ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اگر اس نسل کے رنگ کی بات کی جائے تو اس میں چار رنگ پائے جاتے ہیں جیسا کہ گہرہ لال نارنگی پیلا اور اس میں بلیک کلر بھی پایا جاتا ہے جسے کالا کلر بھی بولتے ہیں یہ کلر بھی اس میں پایا جاتا ہے اس گائے کا جسم کافی لچکدار گول اور ڈھیلا اور مضبوط ہوتا ہے اور اس کا مو شوٹا اور کان درمیانے اور سینگ پتلے ہوتے ہیں اور اس کی پونچ نیچے کی طرف سے کالی ہوتی ہیں اور اس کے گھٹنے نیچے کی طرف سے کالے ہوتے ہیں اور اس کے نرم میں کندوں کے اوپر کالا رنگ پایا جاتا ہے اس کا جسم سخت جان ہوتا ہے اور ان کا ایونیو بھی کافی بہتر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر محول میں سرواؤ کر جاتا ہے کیونکہ یہ نسل گرم علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ان کا جسم کافی مضبوط اور سخت جان ہوتا ہے اگر اس کی دودھ کی بات کی جائے تو یہ ایک دن میں پندرہ لٹر سے لے کر پچیس لٹر دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر یہ الیکٹرکش کی بات کرے تو یہ اس میں پچیس سو کیجی سے لے کر اٹھائیس سو کیجی تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے دودھ میں پانچ اشاریہ تین پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین مانا جاتا ہے اور اس کے دودھ دینے کا دورانیاں تین سو اسیس دن سے لے کر چار سو بیس دن تک کا ہوتا ہے اگر اس کے بچے کی بات کی جائے تو پینتیس سے چالیس ماہ کی عمر میں یہ بچہ تیار ہو جاتا ہے اور دودھ دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور یہ نسل عام طور پر جنگلاتی علاقوں میں چرنا پسند کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کی گروت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کے اوپر توجہ دیں ورنہ ہمیں بھی اپنے ہی نسلوں کو باہر کے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دیسی گائیوں کا دودھ ویلیتی گائیوں سے کافی زیادہ امپروو ہوتا ہے اور کافی زیادہ بہترین ہوتا ہے اور ان کے دودھ میں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے کیونکہ دیسی گائی کا دودھ کافی گاڑا اور اس میں فیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں کیلشیم اور پروٹین بھی کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر ویلیتی گائی کے دودھ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے فیرے لیول بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور اس کا دودھ بلکل پتلا ہوتا ہے اور اس کا دودھ سید کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ہی نسلوں پر توجہ دینی چاہیے جیسے کہ ساہیوال، چولستانی، کانکریچ، ہریانہ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ادھر ایک سے نسلیں ایک بڑھ کر ایک ہیں صرف ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کرنا ہوگا کہ ان کی کراس بریڈنگ کرنے سے ان کو روکنا ہوگا کیونکہ کراس نسلیں تیار ہونے یعنی بریڈ کروانے میں نسلیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ جس نسل کا جانور ہو اس نسل کا بیل ہو کیونکہ اس کا بچہ آگے چل کے اسی نسل میں تیار ہو اور دودھ کی مقدار میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا اس لیے ہمیں اپنی دیسی گائیوں پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ یہ ولیتی گائے سے زیادہ انشاءاللہ بہترین ہوگی اور زیادہ مقدار والی زبردست آؤٹ کلاس کوالٹیکی ہوگی اور یہ بھی زیادہ دودھ دینے والی نسلیں ہوں گی اس لیے ہمیں ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو آپ لوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ سب تمام دوست بھائیوں کو بہت سانی ملے اور آپ وہ جانور دیکھیں پسند کریں اور اپنا شوق پورا کریں جو ہمارے دوست بھائی آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کا بھی دل کی ادھا گراجے سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں باہر بیٹھ کر دیکھتے ہیں جانور دیکھتے ہیں اور انٹرسٹنگ ماشاءاللہ اپنا انجوائی کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آؤٹ آف کنٹری جو بھی دوست ہیں ان کو میری طرف سے اسلام علیکم ہے جو ہمارے دوست بھائی پاکستان میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم دل کے اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو بہت شوق سے دیکھتے ہیں دوستو یہی ہے آپ کی پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے اس لیے ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے دوستو جو بھی سوال آپ کو پوچھنا ہو تو ہمیں ان بوکس میں میسج کریں ہم اس کا رپلائی آپ کو دیں گے اللہ حافظ پاکستان